دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بٹن کوڈ کی کٹنگ کرنے جا رہے ہیں ہلو دوستو میں ہوں نور الدین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نور الدین فیشن ریزائنر دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور بیل آئیکن کو آل ناوٹیفیکشن پر کر لی جائے گا تاکہ آنے والی کٹنگ کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے کپڑا ہم نے ایک میٹر اسی سینٹر میٹر لیا ہوا ہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ناپ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے دوستو کوڑ کی کٹنگ میں ایل اسکیل کا بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ اس میں ساری تھیوری اس میں منشن کی ہوتی ہے کوڑ کٹنگ پہلے بیک سے دیکھئے سٹارٹ کی جاتی ہے کپڑا دیکھئے ہم نے اس طرح سے بچھایا ہوا ہے اور کور کو اپنی طرف رکھا ہوا ہے اور ایل اسکیل کو دیکھئے یہاں سے یہاں سے ہم ایک دم سینٹر جو ہے اس کو دم رکھ کے ایسے سیدھا ایک دم رکھیں گے اور یہ بوٹم کا طرف جو ہے ایک دم یہ سیدھا دیکھئے سٹارٹنگ دم سیدھی ہونا چاہیے دیکھئے ایک دم سیدھا ہم نے رکھا ہوا ہے اب ہم پہلے سب سے نیچے بوٹم پہ ایک نسان لگاتے ہیں پہلا نسان دیکھئے یہ لگے گا اب ہم اس میں جو ہے پونے دو انچ پہ ایک نسان لگا لیں گے داپ کے لئے یہاں سے پونے دو انچ پہ دیکھئے نسان یہ لگا لیے اب اس نسان کو بھی ایک دم یہ سیدھا جو ہے نسان لگا لیں گے یہ دیکھئے نسان یہ لگ گیا اب اسی نسان سے ہم لمبائی کا نسان لگائیں گے لمبائی ہماری 28 ہے 28 دیکھئے 28 کو ہم اسی نسان پہ رکھے ہیں اور یہاں سے لمبائی رہے گی اب ہم ٹھیک یہاں پہ دیکھئے ایک پہلے ایک نسان یہ لگا لیں گے اب ہم سینے کا جو ہے نسان لگائیں گے سینہ ہمارا 36 ہے تو اس کا چوتھا بھاگ رہے گا نو چوتھا کو 36 نو انچ پہ ہم ایک نسان لگا لے رہے ہیں اور اس سے ڈیڑھ انچ اوپر جو ہے ایک نسان لگا لیں گے یہ ڈیڑھ انچ ہو گیا اب کمر کا نسان ہم لگائیں گے کمر کا نسان دیکھئے لمبائی کے آدھا کر لیے رہے ہیں چودہ اس میں ڈھائی انچ ایڑ کر کے ساڑھے سولہ پہ ہم نسان لگا دیں گے اب ہم سارے نسان کو سیدھا جو ہے کر لیں گے دیکھئے ایسے اس کو سیدھا کرنا ہے ایک دم یہ سیدھا ہونا چاہیے دیکھئے سارا نسان ایک دم سیدھا یہ لگ گیا ہے نسان دیکھئے وہیں تک لگانا ہے جہاں تک لگ بگ ہماری بیک کا نسان لگے گا بہت زیادہ آگے تک نہیں لگانا ہے چلیے نسان لگاتے ہیں آگے سے دیکھئے کور سے ہم یہاں سے پونے دو انچ پہ یہ نسان لگا دیں گے کمر کے پاس بھی پونے دو انچ یہاں پر دیکھئے ہم سوہ انچ کا نسان لگائیں گے یہ سوہ انچ ہو گیا اور اوپر دیکھئے پونہ انچ پہ ہم نسان لگا دیں گے اب دیکھئے سارے نسان کو کیسے ہم ملا رہے ہیں پہلے دیکھئے یہاں سے یہاں تک اس کو ایک دم سیدھا نسان لگائیں گے یہ سیدھا ہو گیا اب ہم شیپ سکیل سے دیکھیے اس کو کیسے ملا رہے ہیں اس کو یہاں سے یہاں تک اس کو ملا لیں گے یہاں سے یہاں تک اس کو دیکھیں اس کو پلٹ کے یہاں سے یہاں تک ملا لیں گے یہ دیکھیں نیسان یہ لگ گیا اب چلیئے ہم خالے کا نیسان لگاتے ہیں حالہ ہمارا دیکھئے کیسے رہے گا ایل اسکیل پہ بھی دیکھئے باروہ بھاگ دیکھئے یہ ہے حالہ ہمارا باروہ بھاگ کے حساب سے رہے گا تو چھتیس کا باروہ بھاگ کریں گے تو یہ تین آئے گا بارت یعنی چھتیس تین انچ پہ ہم نسان لگا دیئے ہیں اب سولڈر کا دیکھے نسان لگائیں گے سولڈر سترہ ہے سترہ پلس آدھا انچ اس میں دعو رکھ کے نو انچ پہ ہم یہ نسان لگا دی رہے ہیں اب ڈاؤن سولڈر دیکھئے ہم یہاں سے سوہ انچ پہ اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ سوہ انچ ہو گیا اب دیکھئے یہاں سے ایک انچ ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے یہ ایک انچ ہو گیا اب ہم اس کو دیکھئے ایسے ملا لیتے ہیں پہلے یہاں سے یہاں تک اس کو ملائیں گے اس کو بھی دیکھئے ایسے کر لیں گے تاکہ ہم کو پتا چلے اب دیکھئے اسکیل کو ادھر سے نسان لگانا ہے یہ ادھر رکھ کے یہاں سے یہاں تک دیکھئے ایک نسان لگ گیا اب دیکھئے ہم حالے کو ایک سوٹ اور ڈاؤن کر کے ایک نسان لگا لیتے ہیں یہ ایسے اور اس کو یہاں سے راؤن کر لیتے ہیں دوستو دیکھئے یہ بیک والا ہم ناپ کسٹمر کا لیتے ہیں کسٹمر کا ناپ پندرہ تھا تو اس میں ایک چاپ بڑھا کے پونے سولہ پہ ہم نے نسان لگا دیا اب ہم موڑی سکیل سے دیکھئے کیسے ہم اس کو نسان لگاتے ہیں ہم اسی سکیل سے ایسے نسان لگا دیتے ہیں اب ہم پیٹ کا نسان لگاتے ہیں پیٹ ہمارا چونتیس ہے اس کا چھٹا بھاگ کریں گے پونے چھے آئے گا اس میں ایک چاپ دا بڑھا کے سوہ چھے پہ نسان لگا دیں گے ایسے ہی پہ بھی ہم نسان لگائیں گے ہپ پر ہم سات انچ پہ دیکھئے یہ نسان لگا دے رہے ہیں اب ہم سارے نسان کو ملا دیں گے دیکھئے شیپ سکیل سے ہم کو ایسے ملانا ہے دیکھئے اس کو ایسے رکھ کے یہاں سے یہاں تک پہلے اس کو ایسے ملائیں گے یہ نسان دیکھئے اس کو ایسے لگائیں گے اب اوپر دیکھئے ہم جو ہے ایک چاپ اس کو ہم کو بڑھانا ہے لگ بگ تین سو دیر ایک نسان لگا کے اس نسان سے اس نسان سے اس نسان کو ہم ملائیں گے دیکھئے ہم کیسے ملائیں گے اس کو ایسے پلٹ کے اس کھیل کو ایسے نسان لگا دیں گے ایسے اس کو ایسے ملا دیں گے ملائیں گے اور یہاں آگے سے سوائنس پہ ایک نسان اس کو یہاں سے اور یہاں سے لگا کے شیپ اسکیل سے اس طرح سے اس کو ایسے ملائیں گے یہاں پہ ہم ایک انچ کا اعداب رکھ دیں گے دوستو کوڑ کی بیک کی مارکنگ دیکھیں یہ پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کٹیں گے دوستو اب دیکھیں اس کو ہم یہ نیچے والے نیسان سے اس کو یہاں سے کٹنا شروع کریں گے یہ نیچے والے ہم اس کو کٹ لیں گے بیک کی دیکھیں ہماری کٹنگ یہ پوری ہو گئی ہے دوستو اس میں جو ہے سائیڈ چوک ہے تو ہم بڑھا کے اس کو کٹیں ہیں اور جس میں چوک نہیں رہے گا اس کو یہاں سے سیدھا ہم کٹ دیں گے دوستو اس ویڈیو میں بیک ہی صرف ہم کٹیں ہیں اور بیک کی کٹنگ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ کہ آنے والی کٹنگ کی ویڈیو آپ کٹنگ